موسیقی کسی فلم کا ٹائٹل اس فلم کے لئے خاص مہت رکھتا ہے فلم کا ٹائٹل رکھنے کے پیچھے اکثر ایک گہری سوچ رہتی ہے کہ کیسے درشکوں کے بیچ اس فلم کی ایک الگ پہچان بن سکے اگر ایک ہی نام سے دو یا تین فلمیں ہو تو اکثر ہمارے ذہن میں اسی فلم کا خیال آتا ہے جو فلم میں ایک بڑی ہٹ ثابت ہوئی ہو جیسے 1975 میں آئی رمیش شپی کی فلم شولے کو تو ہر کوئی جانتا ہے پر بی آر چپڑا دوارہ نردیشت 1903 میں آئی فلم شولے کے بارے میں کمی لوگ جانتے ہیں جس میں اشوک کمار اور بینا رائے مکھے بھومکا میں تھے ویسے تو کئی بار جب پرانی فلموں کی ریمیک بنتی ہے تو ان کا نام وہی رکھا جاتا ہے جسے درشک یا آسانی سے ریلیٹ کر سکیں کہ نئی والی فلم پرانی فلم کی ریمیک ہے پر کئی بار ایک ہی ٹائٹل والی دو الگ فلمیں رہتی ہیں جیسے امیتاب بچن اور شترگن سنہ والی دوستانہ اور ابشیک بچن جون ابراہم والی دوستانہ پر ایسی کمی فلمیں ہیں جس میں ایک ہی ٹائٹل چار سے نو فلموں کی رہی ہو ایسی ہی ایک فلم ٹائٹل ہے انصاف جس نام سے اب تک کل نو فلمیں بنی ہیں اور شاید ہی کوئی اور فلم ٹائٹل ہو جس کا نام نو یا اس سے زیادہ فلموں میں استعمال کیا گیا ہو انصاف نام سے سب سے پہلی ہندی فلم 1925 میں آئی تھی جو ایک سائلنٹ فلم تھی اس فلم کے ڈائریکٹر کا نام تھا ویدی اس کے لئے اس فلم سے جوڑی کوئی خاص جانکری اپلپ نہیں ہے انصاف نام کی دوسری فلم 1937 میں آئی تھی جس کے ڈائریکٹر تھے جگت رائے پیسو مل اڑوانی اس فلم کے مکھے کلکار تھے لیلا چٹنس اور اندو رانی انصاف نام کی تیسری فلم 1946 میں آئی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر تھے فنی مجمدار جو کچھ اور جانے مانے ہندی فلموں کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں جیسے بادبان آرتی آکاش دیپ اور اونچے لوگ اس فلم کے مکھے کلکار تھے سوان لطا نبین یاگنک نور محمد چارلی ڈیویڈ اپراہم اور آگھا انصاف نام سے چوتھی جو فلم تھی 1956 میں آئی تھی اس فلم کے نردیشک تھے کیدار کپور اور فلم کے مکھے کلکار تھے اجیت نلنی جیونت درگا کھوٹے اور ہیلن انصاف نام کی اگلی جو فلم تھی وہ 1966 میں ریلیز ہوئی تھی جس کے مکھے کلکار تھے پرثوی راج کپور دارہ سنگھ اور آزاد ایرانی اس فلم کے ڈائریکٹر تھے رادھا کانت انصاف نام کی اگلی جو فلم تھی وہ 1973 میں آئی تھی جس کے مکھے کلکار تھے وحیدہ رحمان تنوجہ ویجائے اروڑا اور ٹران اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ادورتھی صوبہ راؤ اس فلم میں تنوجہ نے وحیدہ رحمان کی چھوٹی بہن کی بھومی کا نبھائی ہے جس میں پیشے سے وہ ایک وکیل رہتی ہیں انصاف نام کی اگلی جو فلم تھی 1987 میں آئی تھی جس کے ڈائریکٹر تھے موکو لانن جو اگنی پت ہم اور خدا گوا جیسی فلموں کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اس ایکشن فلم کے موکھے کلکار تھے وینوت خننا ڈیمپل کا پاڑیا اور سوریش اوبروے اس فلم کی تمیل میں ریمیک چنپا داس نام سے بنائی گئی تھی جو 1989 میں آئی تھی انصاف نام کی اگلی فلم 1997 میں یہ ایکشن فلم تھی جس کے موکھے کلکار تھے اکشے کمار شلپا شٹی پریش روال اور آلوکنات اس فلم کو انصاف دا فائنل جسٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انصاف نام سے آخری فلم 2004 میں آئی تھی جس میں ڈینو موریا سنجے سوری اور نمتہ شیروڑکر مکھے کلکار تھے اس فلم کے ڈائریکٹر تھے شریش شیوستو اس فلم کو انصاف دا جسٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس طرح سے ایک بہت خاص بات رہی کہ 1920 سے لے کر سن 2000 کے دشک تک ہر ایک دشک میں انصاف نام کی ایک فلم آتی رہی ہم فلمی گفتگو پر اور ایسے ہی کچھ اور فلموں کی جانکاری لے کر آئیں گے جہاں ایک ہی ٹائٹل والی الگ الگ فلمیں بنی ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور فلمیں گفتگو سے جڑے رہنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے شکریہ جلدی آپ سے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیواد موسیقی